اسلام علیکم میں ہوں کیلو ریمان اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر آٹھ وہ جیت حدیث یعنی کہ حدیث کی حجت اسلام میں اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا حمیت ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے آپ قرآن اور حدیث میں فرق جان لیں کہ قرآن میں کیا فرق ہے اور حدیث میں کیا فرق ہے تو قرآن دیکھیں وہ ہے جس میں اللہ کے حکام یعنی کہ اللہ کا حکم ہو اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہو قرآن یعنی کہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور اس کے ساتھ حدیث جو ہے حدیث میں یہ فرق ہے کہ اس میں احکام اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں لیکن الفاظ جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں تو یہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے یہ وجیت حدیث اور حدیث کی اہمیت کو جاننے سے پہلے ان دو باتوں کا جاننا انتہائی ضروری تھا اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے حدیث کی اہمیت و ضرورت کیا حدیث کی اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے جیسے قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس طرح حدیث بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل جو ہے اس کو حدیث کہتے ہیں لیکن حدیث کو یہ جیسے قرآن حجت ہے اسے حدیث بھی دین کا ایک حجت ہے دین کے اندر ایک اس کا مقام ہے ایک مرتبہ ہے جیسے حدیث مبارکہ ہے ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انبیاء کتنے ہیں تو آپ نے کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام ہیں تو آپ سے پوچھا گیا رسول کتنے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تین سو پندرہ رسول ہیں تو ہر رسول نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رسول کے پروے ہی آتی تھی تو ہر رسول نے اپنے بات اللہ کے بعد اپنی اطاعت کا حکم دیا کہ میں اللہ کی اطاعت کرے اور میری اطاعت کرے تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے جیسے قرآن مجید کی آیت ہے فَتَّقُ اللَّهُ وَاتِعُونِ بس تم اللہ سے ڈروں اور میری اطاعت کرو کہ اللہ سے ڈروں اور میری اطاعت کرو اگوے آگے ہے دوسری آیت ہے قُلْ اِنْكُنْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَتَّابِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہہ دیئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرے تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو اب دین کا جو دار و مدار ہے وہ وحی کی اوپر ہے اب وحی جو ہم نے پڑھا تھا وہ دو اقسام پر ہیں مطلوب اور غیر مطلوب اب یہ دونوں جو ہیں عدیثِ وحی مطلوب اور غیر مطلوب یہ دین کے اندر حجت ہیں دونوں کی دونوں دین کے اندر کیا ہیں حجت ہیں اسے قرآن سے میں اس کے استدلال کے دین کا مدار و دار جو دے وحی کی اوپر ہے اور وحی جو ہے دو قسم کی ہے مطلوب اور غیر مطلوب تو اس کے دلائل جو ہیں وہ قرآن مجید سے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ مَنَمْفَندُوهُ یعنی کہ وہ جی جو رسول اللہ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ آگے ہے وَتِيُ اللَّهَ وَتِيُ الرَّسُولُ کے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی آگے وَمَا يَنْتِكُهَنِ الْحَوَاءِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُنُوحَا کہ رسول اللہ جو بھی بات کرتے ہیں خود سے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے یعنی کہ بات مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے اس طرح حدیث بھی حجت ہے کہ رسول اللہ کی بات جو ہے کول جو ہے فعل وہ حدیث ہے تو وَمَا يَنْتِكُهَنِ الْحَوَاءِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُنُوحَا کہ وہ جو رسول اللہ سلام بات کرتے ہیں وہ خود سے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وے کی جاتی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی بات اللہ ہی کی بات ہوتی ہے تو جو رسول اللہ بات کرتے ہیں خود سے نہیں کرتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے بات اس میں جس میں آپ کو منع کیا گیا کہ آپ جہاں منافقین کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا تو یہ جو بات ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں خود سے نہیں کرتے بلکہ اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جیسے آزان کا پہلے تھا جب آزان کا حکم نازل ہوا تو اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے انبیاء علیہ وسلم کو چند صحابہ اکرام کو آزان سکھلائی تو انہوں نے آزان کہی بعد میں جو ہے یہ آزان کہنے کے بعد اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَانُوْتِيَهْدِسَرَادِ مِنْ جَوْمِنْ جُمْعَةِ تو بعد میں اس کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں آیا ہے یعنی کہ پہلے رسول اللہ علیہ وسلم بتلایا اور بعد میں قرآن میں اس کا ذکر آیا نیکہ رسول اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کرتے ہیں تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ جیسے قرآن دین میں ہو جاتا ہے ایسے حدیث بھی دین کے اندر ایک حجت ہے تو آج کی بات یقیناً آپ کو سمجھا گئی ہوگی وَسْسَلَامُ